دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں to become the ولی of Allah سبحانہ وتعالی to become his friend to become his خلیل is number one worship to the extent that he tastes the sweetness of عبادہ کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائز کرتے ہیں اس حدیث میں آدمی کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائز کرتے ہیں اور فرائز پر عمل کرنے کے بعد دو کیا کرتے ہیں وَمَيَزَالُ الْعَبِّ يَتَقَرَبُوا إِلَيَّ بِنْنَوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی بابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے اور رب کے سامنے ٹائم ساتھ ٹائم ہزارتا ہے نفل قرآن نفل ذکر نوافل پڑھا ہے نفل صدقہ نفل عمر نفل حج کر رہے ہیں عبادت عبادت حتی کتنی بات کرتے ہیں حتی احبہ ہو آپ کو اللہ کی محبت ملنے شروع ہو جاتے ہیں آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے حلاوات والایمان واللہزت ملنے شروع ہو جاتی ہے تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرنا چاہتا ہے اور وہ اپنی نوافل میں قصد کرتا ہے چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادت صدقہ خیرات آج عمرہ نفل کی بات کروں وہ بڑھتا چلا جاتے ہیں حتی کہ اس کو لذت ملنے شروع ہو جاتی ہے اور اس کو اللہ کا قرب ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور جب اللہ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں میں اسے کان بنجاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور آنکھیں بنجاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بنجاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے اور میں اس کی ٹانگیں بنجاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں جب بھی مجھ سے وہ بانگتا ہے میں اس کو اطاع کرتا ہوں اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے میری ہیلپ سی کرتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں یہ پھر محبت کا لیول ہے یہ خلط یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا کہ جب وہ سوال کرتے ہیں اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ اس کو مدد کرتے ہیں اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر مجھے کسی کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وآلہ ان میں کیا کراہیت محسوس ہو وہ جاتے ہیں ہو جاؤ اور وہ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی یہ نئے ہیزٹیشن ہوتی ہے ایک چیز کے اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں اس کی روح قبض کرتا ہوں کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں سے تکلیف پہنچا ہوں اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے یہ ریاض و صالحین کی 386 حدیث ہے سو دو پوائنٹ ہیئر اس انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے نماز میں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کان بن جاتا ہے جسے وہ سنتا ہے اس کے آنکھیں بن جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم فزیکلی فارم میں ہیں یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے گناہ نہیں خیبت نہیں سنتا ہے چوڑل نہیں سنتا ہے میوزک نہیں سنتا اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے جو اللہ جسے راضی ہوتا ہے یہ فلت اور پونڈ اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک یہ گند ہے یہ نہیں دیکھتا قرآن بڑھتا ہے لوگوں کی مجھد کرتا ہے مسکین ہوئے خیال لگتا ہے let's become the friend of Allah live an amazing life don't waste this life don't delay one tear one hour of دعا can make the difference it's not you know a very long journey it's not hard شیطان اس کو بہت مشکل کر کے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے پر ٹائم لے گا ابھی تم ready نہیں ہو no 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 just sit right now اللہ کے سمعے ابھی آنسو بھائیں ابھی توبہ کریں کیا پتہ اللہ کی اولیاء میں سے بن جائیں اللہ آپ سے راضی ہو جائیں تمام گناہوں کو معاف کر دیں بلکہ صرف معاف نہ کریں یبدر اللہ صحیحاتم حسنات آپ کے گناہوں کو نیکیو میں کنور کر دیں